مخ منتری یوگی عدیتنات نے رویوار کو پپرائیچ چینی میل کے نریچھڑ کے لیے پہنچے تھے اس دوران انہوں نے کہا کہ اس چینی میل سے پرتیزن پچاس ہزار کنتل گنہ کی پرائی کی جائے گی میل چلنے سے پانچ سو لوگوں کو پرتیچ اور پانچ ہزار لوگوں کو آپ پرتیچ روپ سے لاب ملے گا تقریباً چالیس ہزار کسانوں کو سیدھا لاب ملے گا انہوں نے کہا کہ چوبیس فریری کو پردان منتری نریندر موڈی پپرائیچ اور منیروہ چینی میل کا ادھاٹن کریں گے تقریباً بیس منٹ تک پپرائیچ چینی میل کا نریچھڑ کرنے کے بعد مخ منتری یوگی عدیتنات گورکپول نیو سامدادہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ چینی میل اتیادھونیک تقنیق پر آدھاری تھے چوبیس کو پردان منتری نریندر موڈی دوارہ اس کا آب چاریک ادھاٹن کیا جائے گا مارچ میں ٹرائل شروع ہوگا مدھ مارچ میں گنہ پرائی شروع ہو جائے گا اس چینی میل میں ستائیس میگا وارڈ بجلی کا بھی اتپادن کیا جائے گا سات میگا وارڈ کا میل میں اپیوگ کیا جائے گا اور بیس میگا وارڈ گریٹ کو دی جائے گی انہوں نے کہا کہ میل کا دوسری بار نریچھڑ کر رہے ہیں میل سے کسی بھی پرکار کا پردوشر نہیں ہوگا یہ زیرو لیکویڈ ڈسچارج والی فیکٹری ہوگی اس سمجھ میں گورپور 1911 سے بات کرتے ہوئے مخ منتری یوگی آدھتنات نے کہا موسیقی موسیقی ہی رہی رہی رہا ہے آمی یہ بتا کام ہی ، لما سک گناہ معاczہ ترغیرت دالم سکر آمی یہ کرکنے کا دیکھنے کا میں کچھ گیا یا کنکریٹ میں نہیں جانتا ابدا من کا عامی اس کے اہل در ہی موسیقی 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 تو ایک دوسری کٹیگری ہے چوھول بھی دیکھتے ہیں ہاں وہ بھی ہی بھی 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 ہے آدم سا آدم سا آدم سا آدم سا دیکھے کم دیکھو آدم سا آدم 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 مزتھو آدم 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 موسیقی 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 جندہ بار جندہ بار جندہ بار جندہ بار جندہ بار جندہ بار دیش کے سب سے آدھونک تقنیق پرا دھائر چینی میل پی پرائیچ میں یہاں لگ رہی ہے ہمارا پریاد سے ہے کہ آدھرنے پردھان منطری جی کے چوبیس فروری کے کارکرم میں اس مل کی عوبچاری گوشنا ہو اور اس پر ٹریل شروع ہو جائے مدھے مارچ کے بعد اس چینی مل پر گنہ کسانوں کے گنہ کی پیرائی کا کارپرارم ہو اور چینی نرمان کا کارپرارم ہو جائے یہ چینی مل پچاس ہزار کنٹل گنہ پرتی دن پیرے گی اور اس کو بعد میں بستاری کرنے کر کے پچھتر ہزار کنٹل گنہ پرتی دن کرنے کی بیوستہ اس سے ہم لوگوں نے ہی ہے جو چینی یہاں سے بنے گی وہ فائن سگر ہوگی یعنی سلفر لیس ہوگی اس میں سلفر یا کسی پرکار کا کوئی کیمیکل نہیں ہوگا مارکٹ میں اور بیدیسوں میں اس کی بہت اچھی مانگ ہوتی ہے اس لئے پیپرائیس میں اس پرکار کی سوگر بنے ایک تو یہ بیوستہ یہاں کی جا رہی ہے دوسرا جیسے چینی کا انتراشتی باجار میں کافی کم اس سمیں دام ہے چینی کے اگر آسکتہ نہیں ہے تو ہم لوگ اس سوگر مل میں ایک بیوستہ یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کی سوگر کین سے سیدھے ہم لوگ ایتھنول بنا سکیں یعنی کسانوں کو گنہ ملے کا بھکتان ملے سمیں پر ملے ساتھ ساتھ چینی مل بھی گھاٹے میں نہ رہے مارکٹ میں چینی کی اپلپ دھتا کے ساتھ ہی ایتھنول کا پلانٹ بھی یہاں پر لگائے جا رہا ہے اور ستائیس میگا وارٹ بجلی کا بھی پیداوار یہاں سے کرنے کی بیوستہ اس کے لئے اس پرکار کی بیوستہ اس چینی مل میں کی جا رہی ہے آدھنک تم چینی مل ہے اس چینی مل پر اسطاپت ہونے کے بعد یہ چینی مل یہاں پر لگ بھگ پانچ سو سے دھک لوگوں کو سیدھے نوکری پانچ ہزار لوگوں کو اور پرتک سروپ سے روزگار اور لگ بھگ چالیس ہزار کسان سیدھے سیدھے اس چینی مل سے لاؤھانیت ہوں گے سوگر مل کی جو ایک سب سے بڑی چیز آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ سوگر مل میں ہمیشہ اس کے آس پاس کے چھتر میں بدبو رہتی ہے ہم لوگوں نے بیوستہ کی ہے کہ پپرائچ میں لگنے والی اس سوگر مل اس میں جیرو لیکوڈ ڈسارج کسی بھی پرکار کا کوئی پولیشن نہیں ہوگا چاہے وہاں جل کا ہو چاہے وہاں وایو کا ہو چاہے وہاں کسی بھی پرکار کا دھانی کا ہو کسی بھی پرکار کا پولیشن اس چینی مل سے نہیں ہوگا یہ لوگوں کے سواستے کی جسے یہ اتیان تو پیوگی ہوگی اس جسے آج میں پناہ دوسری بار اس سوگر مل کا یہاں پر موقع میں ندکشن کرنے کے لئے یہاں پر آ جایا ہوں ہمارا پریاس ہوگا کہ پردھان منطری جی اس کا ایک عفچارک اوڈگھاٹن کریں اور ساتھی ساتھ مارچ میں اس کی عفچارک اس کے بعد ٹرائل سرو ہو جائے گا اور مد مارچ کے بعد اس میں گننے کی پیرائی سرو ہو جائے جس سے اس چینی مل پر جو یہاں آس پاس کے چھتر میں بھی گننہ ہے جو بھی چار لاکھ پانچ لاکھ پنٹل گننہ ورطمان میں موجود ہوگا وہ گننہ سبھی یہاں کھپت ہو سکے اور آنے والے سمیں میں ابھی ہم لوگوں نے یہاں پر گننہ ویبھاگ نے کسانوں میں جاگرکتا کے لئے گوشٹی بھی کی تھی گوشٹی کا ادیس سے تھا کہ کسان گننے کی اس پجادی کو بوئیں جس سے اس کی پیداوار بھی اچھی ہو اور کسان کو اچھا لاپ بھی ملے اکثر ہوتا کیا تھا کہ جو ریجیکٹڈ پر جاتی ہے جب کسان اس کو بوتا ہے تو اس کا دام بھی نہیں مل پاتا ہے اتنے اس کی پیداوار بھی نہیں ہوتی ہے اور چینی مل میں بھی اس کا دام نہیں مل پاتا ہے اس لئے گننہ کسانوں کو سیدھے تقنیق کے ساتھ جوڑنے انت قسم کا گننہ اسے پرابط ہو بیچ پرابط ہو اور وہ انت قسم کا جو گننہ ہوگا اس کی پیداوار کر کے ادھک اتبادن کر سکے اور اس سے ادھک دام اسے مل سکے اس دن سے یہ کارکرم پرارم ہو چکے ہیں اور میں چاہوں گا کہ اگلی بار سے نیکس سیزن میں جب یہ چینی مل چلے تو پریابط ماطرہ میں گننہ کی اپلپتہ یہاں پر رہے گی تو مجھے لگتا ہے کہ چینی مل اپنی پوری سپیڈ سے چل بھی پائے گی کیونکہ پچاس ہزار کنٹل گننہ پرتی دن اس چینی مل کو چاہیے بعد میں آو سکتا پڑے گے تو ہم اس کی چھمتا بھی بڑھائیں گے اس کے پچھتر ہزار کنٹل گننہ پرتی دن پیرائی کی چھمتا اس چینی مل کے ہم اس کے ساتھ یہ دیوستہ بھی دینے جا رہے ہیں تو ہر پرکار سے اپیوں کی چینی مل یہاں کے لوگوں کے لئے بنائی جا رہی ہے اور چوبیس فروری کو آدھنے پردھان منتری جی کا آگمن ہے اس کے بعد اس پر ٹائل شروع ہو جائیں گے ٹائل شروع ہونے کے بعد پھر پندرہ بین بیس دن اس پرکاریا چلتی ہے چونکہ دیش کی آدھنکتم تقنیق پر آدھاری تی چینی مل ہے تو سوہبہ کچھ سے ٹائل آدھی میں پندرہ سے بیس دن لگیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر گننے کی پیرائی اس کے ساتھ ہی کرنا پرارم کر دیں گے ایک بہت اچھی چیز یہاں کے کسانوں کے لئے ہمارے جو یہاں کے کسان بھائی تھے یہاں کے جو کارکرتہ گن تھے جو جن پرتنیدی گن تھے بہت دنوں سے اس بات کو لے کر کے مانگ کر رہے تھے اور پھر پرائی چینی مل کے لئے ہم لوگوں نے آندولن بھی کیا تھا لیکن آج یہاں سر بھارتی جنتہ پارٹی یہاں کے کسانوں کو لے دے رہی ہے میں اس کے لئے سب کو بدھائی دیتا ہوں اور اپنے شبکاں نایب دیتا ہوں